اس تباہی کی جس کی وناش لیلا ابھی بھی ہیماچل پردیش سے لے کر اترا کھنڈ تک دیکھی جا رہی ہے خاص طور پر ہیماچل پردیش میں زمین خسکنے اور بادل فٹنے کی وجہ سے کانگڑا، سولن اور شملا میں زبرتس تباہی ہوئی ہے قریب پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور ابھی سینکڑوں کی سنکھیاں میں لوگ جگہ جگہ فسے ہوئے ہیں نڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، ایس ایس بی اور لوکل پولیس ساتھ ہی پرشاسن ریسکیو کے کام میں لگے ہوئے ہیں ڈے نائٹ کام چل رہا ہے، لوگوں کو پچانے کی کوشش جاری ہے اور ابھی اگلے اٹھالیس گھنٹے ہیماچل پردیش میں بھاری بارش ہونے کے انمان بھی لگایا جا رہے ہیں میٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے الیٹ ہے، مطلب ابھی آسمانی آفت ختم نہیں ہوئی ہماچل پر سہلاف کا ستم نڈیو موفان، مشکل میں جان آسمانی آفت کی بناش لیلا ہماچل میں بارش اور اس کے بعد آئی بربادی نے پرانے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں پردیش کے علا غلق شہروں سے تباہی کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں ہماچل پردیش کے شملا سے ایک حادثے کا دل دہلا دینے والا ایسا ویڈیو سامنے آیا جس میں پہاڑ کھسکنے کی وجہ سے چند سیکنڈ کے اندر کئی گھر ندی میں سما گئے وہاں سے اس حادثے کا جو ویڈیو سامنے آیا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا جس میں اس پہاڑ کا ایک حصہ کھسکتا نظر آیا اور وہاں لگے بڑے بڑے پیرڑ گرنے لگے جس میں ایک پیرڑ وہاں بنے ایک مکان پر گرا جسے اس پیرڑ نے پوری طریقے سے تباہ کر دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس پہاڑ پر بنے کئی اور مکان تاش کے پتوں کی طرح غرتے نظر آئے جس سے وہاں چھیخ پکار مچ گئی ہماچل پردیش میں بارش کے بعد ہوئی تباہی نے ہڑکم مچا دیا بتائے گیا کہ سب سے زیادہ نقصان شملہ میں ہوا ہے وہیں لگاتار خراب موسم کو دیکھتے ہوئے ہماچل پردیش میں اسکول کالج بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے کیونکہ موسم ویبھاگ نے پہلے ہی آشم کا جتائی ہے کہ ہماچل پردیش میں کچھ دن حالات ایسے ہی رہنے والے ہیں یعنی تیز بارش ہماچل پردیش میں ابھی اور ہوگی جس کے بعد ہماچل پردیش میں اسکول کالج بند رکھنے کا آدیش دیا گیا تب سے زیادہ تباہی شملہ میں ہوئی جہاں NDRF, SDRF کے ساتھ وائیو سینہ کی ٹیم ریسکیو مجھوڑ گئی جہاں سینہ کے ہیلیکاپٹرز کی مدد سے خریب ایک سو پچاس لوگوں کا ریسکیو کیا گیا منڈی کے ایک لاکے میں کئی مکان سنکے کی طرح بہتے دکھائی دئیے وہاں سے سامنے آئی تصویر میں دکھا کہ پہاڑ سے بارش کا پانی سیلاپ کی طرح نیچے آ رہا ہے اور اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے گیا پانی کی رفتاد اتنی زیادہ تھی کہ اس کے سامنے پکے مکان بھی نہیں ٹھہر سکے پہاڑ کے اوپر سے سیلاپ کے روپ میں نہ صرف پانی نیچے آیا بلکہ بڑے بڑے پتھر بھی تیزی سے نیچے گرے جس کی وجہ سے وہاں بھیم کر تواہی دیکھنے کو ملی کیونکہ ان پتھروں کی وجہ سے کچھ بھی صحیح سلامت نہیں بچا پہلے تو وہاں چھوٹے چھوٹے پتھر گرتے دکھائی دئیے لیکن بعد میں بڑے پتھر بھی سیلاپ کے ساتھ بہ کر کئی علاقوں میں پہنچ گئے غنیمت یہ رہی کی اس آفت کو دیکھتے ہوئے وہاں رہنے والے لوگ پہلے ہی اپنے مکان کھالی کر چکے تھے جس سے ان کی جان بچ گئی اب وہی ہمارچر پردیش میں بارش اور پہاڑ کھسکنے کی وجہ سے مرنے والوں کی سنکھیاں بڑھ کر اب قریب ساٹھ تک پہنچ گئی ہے جبکہ ابھی بھی کئی لوگوں کے ملبے میں دبے ہونے کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے ریسکیو آپریشنز جاری ہیں اب آپ کو گرافکس کے ذریعے جلدی سے بتا دیتے ہیں پہاڑ کھسکنے کی وجہ سے سب سے زیادہ تباہی کن کن علاقوں میں ہوئی ہے ذرا گھوڑ سے دیکھیں کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر سب سے پہلے تو رائزدھانی شملہ میں ہی بہت زیادہ تباہی مچی ہے منڈی ایک اور علاقہ ہے جہاں پر کافیت زیادہ تباہی ہوئی ہے سولن ایک اور علاقہ ہے جہاں پر اور پھر ساتھی ہمیرپور اور کانگڑا تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارچر پدیش کے جو نچلے علاقہ ہے اور وہ پوروی اتری ہمارچر پدیش سے لے کر اس طرف پسچم کی اور سب جگہ ہے اتر سے لے کر پسچم کی اور ہر جگہ ہے اور وہ بھی لور ہمارچر ایریا میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ تباہی مچی اور تباہی اسی لیے کیونکہ اوپری علاقوں سے جب پانی آیا ہے اور سیلاب آیا ہے بہت تیزی سے آیا ہے اور خاص کر ان جگہوں پر جس طرح سے زمین کھسکی ہے وہ اس نے سب کو آشریت چکت کر دیا ہے اور اس پر بہت سارے اب سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ اتنی بھاری وناش لیلا ہم ہمارچر پدیش میں کترت کی دیکھ رہے ہیں وہ ہمارچر پدیش کے کانگڑا میں بھاری بارش سے بارد جیسے حالات بھی بن گئے ہیں پاؤنگ باندھ سے پانی چھوڑنے کی وجہ سے وہاں کے گاؤں پر ڈوبنے کا خطرہ من رہا ہے ایک جگہ تو پل پر سیلاب ہی آ گیا ندی کا جلستر بڑھنے سے اب پل پر ندی بہ رہی ہے جس کی وجہ سے کئی علاقوں کا زلے کے دوسرے حصوں سے سمپرک بھی ٹوٹ گیا ہے حالات بگڑنے پر اب سینہ نے مورچہ سنبھال لیا ہے پل پر رسی کی مدد سے لوگوں کو سرکشت جگہ پر پہنچایا جا رہا ہے اور وہی کچھ جگہ پر ہیلیکاپٹر کے ذریعے مدد پہنچائی جا رہی ہے اب وہی ہماچر پدیش کے کانگڑا زلے میں پاؤنگ باندھ سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے حالات کافی خراب ہیں فلحال کانگڑا کے ان دورہ میں باڑھ میں فسے لوگوں کو بچانے اور راحت پہنچانے کا ابھیان جاری ہے باڑھ میں فسے لوگوں کا نام سے رسکیو کیا جا رہا ہے جس کا ایک ویڈیو بھی اب سامنے آیا ہے دیکھئے کس طرح کی تباہی وہاں مچی ہے یہ کانگڑا علاقہ ہے اور پاؤنگ باندھ سے پانی جھوٹنے کے بعد وہاں پر سہلاب تو آیا ہے ساتھ ہی زمین کھسکنے کے کئی سارے ابھی انسٹنسز سامنے آ رہے ہیں آپ دیکھئے کتنے یہ نظارے ہیں اور درش ہیں جہاں پہاڑی میں پیڑ پودے ہونے کے باوجود اس طریقے کا دنس اگریکل فورسٹیشن ہونے کے باوجود آپ دیکھئے کہ کس طرح سے وہاں زمین درکی ہے خسکی ہے اور جہاں جہاں کانکریٹ لگا ہے جہاں جہاں کنسٹرکشن ہوا ہے وہاں بھی نقصان ہوا ہے کانگڑا میں پونگ ڈیم سے جو پانی چھوڑا ہے اس میں کل شام تک ہم نے ساڑھے چھ سو لوگوں کو ویکوئیٹ کر لیا تھا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگوں کو اور ریسکیو کرنا ہے کل رات سے ہمارے وہاں لوکل لوگ بھی تھے ڈی سی بھی تھا سب لوگ تھے تو ابھی میں کانگڑا میں جانے کے بعد کانگڑا کے ان دور اور وہاں جانے کے بعد پیرا کے جانے ابھی کوئی سو کے قریب لوگ پسے ہیں جو سرکشیت ہے ان کو نکالنے کے پاس ابھی ساری چیزوں کو دیکھتے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ نقصان کا انکڑا دس آزار کلوڑ کے قریب ہے سر کتنا چیلنجنگ ہے آپ کے لئے ہم نے بیکھا ہے پورو مکھے منتریج کا ہمیں دھنیوات ہے اس لئے ایک سال لگے گا ہمیں انفرسٹکچر ڈیولپ کرنے میں اور دس آزار کلوڑ پر کا نقصان تو نقصان اس طرقہ ہے کہ خود ہمانچر پردیش کے مکھے منتری کہہ رہے ہیں کم سے کم ایک سال لگے گا واپس انفرسٹکچر بنانے میں لیکن کیا یہ انفرسٹکچر ہی وجہ ہے کہ جس طرح سے بے دھڑلنے سے وہاں کنسٹرکشن ہو رہا ہے کیا پرکرتی اپنی زمین واپس مانب جاتی سے لے رہی ہے یہ بہت بڑا پرشن ہے ہمانچر پردیش میں ایک طرف بھاری بارش اور پہاڑ ٹوٹنے سے سیکڑوں لوگ بے گھر ہو گئے لوگ رہا شیوروں میں شرن لیے ہوئے ہیں اسی بیچ موسم ویباغ کی چیتاونی نے ان کی پریشانی اور بڑا دی ہیں موسم ویباغ نے بھاری بارش کا الٹ جاری کیا ہے وہ بھی اگلے 48 گھنٹوں میں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ کئی علاقوں میں بھاری بارش کی چیتاونی اگلے چار دن تک ہو سکتی ہے بھاری بارش کا الٹ آیا ہے ہمانچر پردیش میں اگلے چار دن تک بھاری بارش بارش سے پہاڑ کھسکنے کی بھی چتاونی دی جا رہی ہے لوگوں سے ساوڑھانی برتنے کی اپیل کی جا رہی ہے لوگوں کو ندی نالوں سے دور رہنے کی بھی اپیل کی جا رہی ہے ایتی آتن سکول کاللیج بند رہیں گے اور انے راجوں سے آتے ہوئے جو پریتک ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ ابھی کوئی بھی ٹرائیول پلان نہ کرے فیلحال کیونکہ وہاں پر ستی کافی گمبیر ہے کب کہاں بادل پھٹے گا کب کہاں بارش ہوگی اس کا کوئی بتا نہیں آپ یہ دیکھیں ایک اور کانگڑا میں فسے لوگوں کو نکال لے کے لیے ہیلیکاپٹرز کی بھی مدد لی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ بہت ڈرامیٹک پچر ہے ریسکی آپریشن کا جہاں ایک مہیلا کو فوج ہی ہیلیکاپٹر پر اوپر ونچ کیے جا رہے ہیں ہارنیس کر رہے ہیں یہ شملا سے تصویریں آ رہی ہیں دیکھیں ایک گھر کی چھت سے نیچے آپ پورا دیکھیں کہ پانی ہے ڈوب گیا ہے پورا گھر اور چھت پر شرن لیے ہوئے رکے ہوئے یہ جتنے لوگ فسے ہیں ان میں سے ایک مہیلا کو ہارنیس باندھ کر اور ونچ کے ذریعے اوپر اٹھایا جا رہا ہے یہ ہیلیکاپٹر ہے جو اوپر ستھر کھڑا ہے اور یہ ہیلیکاپٹر کے روٹر بلیڈ کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں پتے ہل رہے ہیں اور یہ وہاں آرمی کے جوان اوپر مہلا جیسے ہی اوپر تک پہنچتی ہے اس کی تصویریں ہیں یہ کانگڑا جیلا کی تصویریں ہیں جہاں میں نے کہا تھا کہ باندھ کے پانی چھوڑنے کی وجہ سے کئی علاقے اب جل مگن ہو چکے ہیں اور اب سینہ سکریہ ہے ہیلیکاپٹر سے ریسکیو کیا جا رہا چار وہاں پر بھی ہے اور یہ ایک مہلا جس کو کہ سب سے پہلے ونچ کر کے اوپر لائے جا رہا ہے مہلا کے چہرے پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹینشن ہے ڈر ہے پر جیسے ہی جوان ان کو پکڑ لیتا ہے تو وہ ان کے چہرے پر ایک مسکان آتی ہے